ازرین ٹرانس میشن کا سلسلہ اسی طرح جاری ہے اور اس وقت جو بریگنگ نیوز ہمارے سامنے آ رہی ہے جو نتائج ہمارے پاس آ رہے ہیں مزفرگڑ کے مزفرگڑ حلکہ پی پی چھبیس کے جو نتائج ہمارے سامنے آئے ہیں اس میں دو سو تہتر پولنگ سٹیشنز کے غیر ختمی نتائج ہیں یہ پاکستان تحریک انصاف کے یاسر خان نو ہزار سات سو پندرہ ووٹوں کے ساتھ آگے ہیں جبکہ پاکستان مسلم اگنون کے سید سبتین رزا سات ہزار سات سو پینسٹھ کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہیں مزفرگڑ کے نتیجے سے آپ کو بتا رہے ہیں مزفرگڑ حلکہ پی پی چھبیس اور دو سو تہتر پولنگ سٹیشنز کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج سامنے آ چکے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے یاسر خان نو ہزار سات سو پندرہ ووٹوں کے ساتھ آگے ہیں جبکہ پاکستان مسلم اگنون کے سید سبتین رزا سات ہزار سات سو پیسٹھ ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر ہیں اور لاہور کے آپ کو نتیجے سے آگاہ کریں تو پی پی ایک سو اٹھاون پچاس پولنگ سٹیشنز کے نتائج کے مطابق پی ٹی آئی کے میاں اکرم اسمان دس ہزار تین سو نواسی ووٹ لے کر آگے ہیں جبکہ نون لیگ کے رانہ احسن آٹھ ہزار پانچ سو ستاون ووٹ لے کر پیچھے ہیں پی پی ایک سو اٹھاون پچاس پولنگ سٹیشنز کے یہ نتائج ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کیے جا رہی ہیں پی ٹی آئی کے میاں اکرم اسمان دس ہزار تین سو نواسی ووٹ کے ساتھ آگے ہیں جبکہ مسلم اگنون کے رانہ احسن آٹھ ہزار پانچ سو ستاون ووٹ کے ساتھ پیچھے ہیں ملتان کے نتیجے سے آپ کو آگاہ کریں تو ملتان کے حلقے پی پی دو سو سترہ کے ایک سو دو پولنگ سٹیشنز کا غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ آ چکا ہے پی ٹی آئی کے زین قریشی 38,490 ووٹ لے کر آگے ہیں مسلم اگنون کے امیدوار سلمان نئین 33,354 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر ہیں یہ ملتان کا نتیجہ ہے اور ملتان میں بھی پاکستان تحریک انصاف کے نمائندے کو واضح برطری حاصل ہے ہمارے مہمان بابر گرسی صاحب اور ارسلان خالد اسٹوڈیو میں موجود ہیں ان کی جانبہ آئیں گے بابر صاحب آپ سے جانا چاہوں گا کہ تمام نتائج آپ کے سامنے ہیں صورتحال آپ کے سامنے ہیں اگر بات کریں لاہور کی تو لاہور تو مسلم اگنون کا گڑھ ہے لیکن وہاں پر بھی مسلم اگنون کو شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے کیا وجوہات ہیں پاکستان تحریک انصاف کی کمپین ہیں جو الیکشن کمپین ہے یا کچھ اور بھی وجہ ہو سکتی ہے دیکھیں اس کی جو وجوہات ہیں یہ پہلے آپ نے دیکھا ارسلان نے بڑے اچھے طریقے سے ایکسپین کی ہیں انہوں نے کہا کہ یہ جو عمران خان ہیں انہوں نے ایک بیانیہ بنایا جب وہ آئے کہ نیا پاکستان بنائیں گے پھر انہوں نے کہا کہ جی ہم یہ ہے امپورٹڈ حکومت نامنظور اس کے بعد انہوں نے بات کی کہ جی یہ جہاد کریں گے تو اس لیے یہ چیزیں جو ہیں اب ڈیفرنٹ طریقے سے آ رہی ہیں جہاں تک لاہور کی بات ہے لاہور ہمیشہ ہی آج سے نہیں آپ دیکھ لیں کہ پہلے پیپرز پارٹی کا گرڈ ہوا کرتا تھا جب بھٹو صاحب ہوتے تھے اور اس کے بعد نون لیگ کا گرڈ رہا ہے ہمیشہ جتنے بھی آپ نے دیکھا ہے دو ہزار دو سے رکھ کے الیکشنز میں ایون کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب پریزیڈنٹ مشرف کا مارشلہ تھا اور اس کے دور میں دو ہزار دو میں الیکشنز ہوئے تھے تو نون لیگ نے وہاں سے بھی اچھی خاصی سیٹیں جیتی تھیں لیکن یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے پاکستان کی یہ الیکشن تاریخ کی ہسٹری میں کہ نون لیگ کا جو بیانیا ہے یا نون لیگ کی جو کیمپین کی انچاز تھی مریم نواز وہ اچھے طریقے سنیں کیمپین کی کراؤڈ پولر ہیں لوگ ان کی تقرید بھی سنتے ہیں جذبات میں بھی تقرید کرتی ہیں چیزوں کو مطلب لوگ اس کو پسند بھی کرتے ہیں لیکن بعد یہ تھی کہ جو وہاں کا رہنے والا تھا وہاں کا لاہور کا شہری تھا اسی طرح جو لاہور کے لوگ تھے جو میٹر کرتی ہے جو سسائیٹی اب دیکھیں کہ یہ جو چار ہلکے تھے جس طرح کہ آپ کو بھی پتا ہے کہ یہ وہاں کے جو رہنے والے لوگ تھے ان کو اس چیزوں سے آپ کوئی تعلق نہیں ہے کہ سڑکیں کون بنا رہا ہے روڈز نیٹورک کون بنا رہا ہے بجلی کون پروائٹ کر رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری فسیلیٹیز ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا فنڈامنٹل رائٹ ہے اور کوئی بھی حکومت آئے تو اس کو یہ کرنا چاہیے یہ کوئی گنوانی کی باتیں نہیں ہیں وہ کہتے ہیں کہ انٹرنیشنلی آپ نے ملک کے لیے کیا کیا ہے آپ نے کیا پیراڈائم کرنے کی کوشش کی کیا جس طرح عمران خان کہتے ہیں کہ جی میری پارٹی میں میرے بعد کوئی بھی بن سکتا ہے لیڈر شاہ ممود قریشی بن سکتا ہے اسد عمر بن سکتا ہے اور اسی طرح کوئی اور اور اس نے وہ جو اس کا بیانیہ تھا اس نے اس کو پورا یقین کے ساتھ نہ صرف لوگوں کو یقین دلائیا بلکہ اس نے پروف کیا کہ جی دیکھیں جی صبح میں جو ہے بیٹا وزیراعلا ہے اور آپ دیکھ لیں ادھر فیڈریشن میں جو ہے وہ پرائم منسٹر باپ ہے تو وہ ان کا یہی سوال تھا کہ کیا صبح میں کوئی نون لیگ کا اور کوئی کینیڈیٹ ایسا نہیں تھا کہ جو وزیراعلا وہاں بن سکتا تو لوگوں کو یہ چیز بھی نا پسند آئی ہے دیکھیں کوئی بھی چیز ہو کوئی بھی انسان ہو جو شعور رکھتا ہو جو عقل رکھتا ہو جو پڑا لکھا ہو اور جو انڈیپینڈنٹ ہو وہ ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ اس کو بھی موقع ملنا چاہیے ایسے نہیں ہے کہ وہ جی آپ کے پیچھے پھریں گے آپ کے ساتھ تصویر بنائیں گے پریس ٹاکس کریں گے تو اس لیے نون لیگ کو جو انہوں نے بات کی تھی کہ جی ہم چینج لے کر آئیں گے ہم چیزوں کو ٹھیک کر لیں گے آپ نے دیکھا ہے کہ جب عمران خان چھوڑ کر گئے اس وقت جو اکانومی کی بات کرتے ہیں انہی کا جو اکانومک سروے آیا جس میں انہوں نے کہا کہ جی گروت ریٹ جو پچھلے دو سال کی تھی وہ سکس پوائنٹ تک تھی فائی پوائنٹ نائن سیون تھی تو آپ دیکھ لیں اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی رزروز میں بھی اضافہ ہوا اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی جو ٹیکس کلیکشن تھی وہ پچھلے کئی سالوں کی بہت زیادہ تھی یہ بھی چیز پھر مہنگائی آپ دیکھ لیں کہ پیٹرل جو ہے ایک سور پہ تک بڑھ گیا اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ چیزوں کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا کھانے کی چیزوں کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا کہ جو بہت سے لوگ جو تھے وہ بے روزگار ہو گئے انڈسٹری بند ہو گی امپورٹڈ جو چیزیں تھی جو پاکستان جو ہے امپورٹ کرتا تھا تھرٹی ایٹ تقریبا جو لیکجوریس آئیٹمز تھے ان کے اوپر پابندی لگا دی گئی اس طرح آپ نے دیکھا کہ بہت سے ایسی چیزیں کی گئیں جو کہ یہ ٹھیک کرنا چاہتے تھے لیکن نہیں ہو سکی انفارچنیٹلی لوڈ شیڈنگ بھی ان کے حکومت میں شروع ہو گئی تو پھر تمام کی تمام چیزیں جب لوگوں نے کمپیر کیا کہ دو ہزار اٹھارہ میں جب عمران خان آئے تھے تو اس وقت جب وہ اپریل دو ہزار بائیس کو گئے ہیں اور اپریل دو ہزار بائیس سے سترہ جولائی تک کا دیکھا جائے تو پھر تو عمران خان کی حکومت ان سے اچھی تھی پھر تو ڈیر سو پہ پیٹرول ملتا تھا کھانا بھی اور کھانے پینے کی چیزیں بھی سستی تھی تو یہ یہ چیز نے بہت زیادہ ان کو امپیکٹ کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اب لوگوں کے اندر ایک شعور جو کہتے ہیں نا کہ شعور بیدار کرنے کی چیز ہے انہوں نے کر لیا ہے اور دوسرا لوگوں کو غصہ بھی تھا کہ جس طریقے سے عمران خان کو نکالا گیا ہے وہ مناسب نہیں کیونکہ ہماری جو قوم ہے نا وہ کسی کے ساتھ بھی نا ہمدردیاں بہت زیادہ رکھتی ہیں کسی کے ساتھ زیادتی ہو بشک زیادتی آہ صحیح طریقے سے ہو یا مطلب کوئی اور لوگ ملوث ہوں اس میں مطلب کے جس طرح امریکہ کی بات کرتی ہے تو پھر لوگ ان کے لیے ہمدردیاں رکھتے ہیں تو یہ چیز ہوئی ہے جس کی وجہ سے نون لیگ کو وہاں پہ سٹ بیکس ہوئے بابر صاحب آپ نے آورال بات کی لیکن ایک بات جو پیٹرول کے حوالے سے آپ نے کی پیٹرول کم کرنا ہو یا پھر پنجاب کے عوام کو سو یونٹ بجلی فری استعمال کرنے پر بجلی کے جو بل ہیں ان کے دائیگی نہ کرنا ہو حکومت کے جتنے بھی فیصلے تھے پی ٹی آئی نے اس کو ان تمام انتخابات سے جوڑ دیا کیا واقعی ایسا ہے دیکھیں جس طرح آپ نے بات کی ہے کہ بالکل حکومت جو ہے پی ٹی آئی نے اس کو جوڑ دیا ہے اب سو یونٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ کوئی مجھے ایک بھی گھر بتا دے پنجاب کا ارسلان بھی ادھر بیٹھے ہیں یہ بھی مہین سے تعلق ہے آپ کا بھی ہوگا آپ کے رشتہ دار بھی ہوں گے کوئی ایک گھر گاؤں کا بھی مجھے بتا دے کہ جو سو یونٹ سے کم بجلی خرچ کرتا ہو ہو ہی نہیں سکتا یہ تو صرف ایک پولیٹیکل سٹنٹ تھا یعنی آپ اسے کہیں کہ ایک لولی پاپ تھا جو دیا گیا بابر بابر بورجی صاحب ہمیں عظیم چودی صاحب جوائن کر چکے ہیں سینئر تجزیہ کار ہیں بہت شکریہ عظیم چودی صاحب سر آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ سارا دن تجزیہ ہوتے رہے اور خبریں آپ کے سامنے بھی ہیں اس وقت پاکستان تحریک انصاف کو واضح برطری بھی حاصل ہو چکی ہے تو کیا سیاسی منظر نامہ دیکھ رہے ہیں آنے والے دنوں میں بہت شکریہ آپ کے حیثن میں اس پاس سے اتفاق نہیں کرتا اس سٹیج پر اس وقت جب بعض جگہوں پہ اٹھارہ پرسن بیس پرسن بائیس پرسن تیس پرسن چاہ بیس پرسن ریزلٹ آیا ہے تو میں یہ کہوں کہ اپسولوٹ میجوریٹی ان کو مل گئی ہے پیفٹی ون پرسنٹ پہ جا کے دیکھیں گے کہ اپسولوٹ میجوریٹی کس طرف جا رہی ہے اور پاکستان کا الیکشن جو ہے اس کے ریزلٹ آنے میں وقت رکھتا ہے اور یہ رات بارہ بجے کے قریب تک جا کے صورتحال واضح ہوگی ابھی ایک ٹوینڈ آپ کو نظر آ رہا ہے موجودہ حالات کے حوالے سے یعنی اب یہ جب پی پی سیون ہے اس میں کبھی پی ٹی آئی آگئے ہیں کبھی این آگئے ہیں میں ذاتی طور پر جانتا ہوں کہ بکر کسی دوانی جید رہے ہیں لیکن ریزلٹ جو سامنے نظر آ رہے ہیں وہ تو بالکل مختلف نظر آ رہے ہیں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اور تا وقت سے کہ حتمی طور پر کچھ چیز ہمارے سامنے آ نہیں جائے گی آپ پوری پاکستان کی پلٹیکل جو صورتحال پیدا ہوگی اس کے بارے میں کوئی حتمی رائے قائم نہیں کر پکیں گے میں اگر یہ فرض کر لوں کہ آبدہ شہباز الیکشن ہار جائیں گے تو اس کے نتیزے میں کیا آپ پرویزلائی پنجاب اسیمبلی کو توڑ دیں گے میرا لیسی حال کے پرویزلائی چار پائنٹ دس دن میں پندرہ دن میں مہینے میں اسیمبلی توڑ دیں گے وہی چاہیں گے کہ وہ اپنے آپ کو کنسولیڈیٹ کر دیں اور اگرے الیکشن کے لیے اپنی پارٹی کے لیے بہتر صورتحال پیدا کریں پی ٹی آئی اور کاف کے دربیان بھی معاملات جو ہیں وہ بہت خوشتبہ نہیں دیں گے دوسرا معاملہ یہ کہ کیا آپ پنجاب کے بعد قومی اسیمبلی کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گی پی ٹی آئی پی ٹی آئی کی اس ٹیٹر ٹیبل پہ پڑے ہوئے ہیں اور وہ راجہ پرویزلائی اس کے لیے بہت آنسان ہوگا ٹیکٹیکل پالیٹکس کے حوالے سے کہ وہ کچھ اس ٹیفہ کو مندور کر لے اور اس بات کا امکان ہو جائے کیسا تا سویس الیکشن ہوں گے اور تو جب تک اس کا ریزلٹ آئے گا اس وقت تک دیکھیں گے کیا ہوتا ہے تو ابھی تو یہ کھیل شروع ہوا ہے جو اب تک ہوا ہے وہ کھیل کی آغاز تھا اور اب کھیل شروع ہو چکا ہے آپ دیکھتے ہیں عدم استحقام کا شکار ہو رہا ہے پاکستان معاشی مشکلات کا شکار ہو رہا ہے مزید معاشی مشکلات ہوں گی اور پاکستان میں کلٹیکل انسکیبیلٹ کی وجہ سے متوقع اور ایکنومک ایکٹیوٹیز رک جائے گی پانی ہمارے پاس نہیں ہے گیس ہمارے پاس نہیں ہے تیل ہمارے پاس نہیں ہے ڈالر ہمارے پاس نہیں ہے ہمارے لیے یہ چیزیں لمحے فکریاں ہیں اور ہمیں یہ فکر کر دی چاہیے کہ پاکستان اگر آسٹریلیا کے حالات خراب ہونے کی بات سننے ہیں تو پاکستان کی ایکانومی آسٹریلیا کے مقابلے میں کہاں کری ہے ہم کہاں جا کے کھڑے ہوں گے یہ فیصلہ کرنا پاکستان کی قومی قیاسد کا کام ہے اور وہ جو فیصلہ کریں گے جس طرح قوم کو لے کے جائیں گے یا ڈوب جائیں گے یا پچ جانے کا انسان پیدا ہوگا جی چوہشاں مجھے یہ بتائیے گا کہا کہ اگر جس طرح سے بظاہر آپ نے صحیح فرمایا کہ جب تک آپ کی آواز مجھے نہیں آ رہی تھی جی مجھے سن پا رہے ہیں چوہشاں ایسن آپ بلکل آپ کی آواز بھی آ رہے ہیں میری آواز چوہشاں تک نہیں جاری ہے ایسن آپ کانٹینیو کیجئے گا عظیم چوہشاں صاحب یہ فرمائیے کہ جساں آپ نے کہا یہ سیاسی پیش خیمہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے سوال یہ بھی بنتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اگر جی جاتی ہے یہ فرض بھی کر لیتے ہیں تو پھر وفاق کو آپ کوئی لگتا ہے کہ کیا ڈیسیزنز ہوں گے اور کس طرح کے فیصلیں دکھائی دیں گے پاکستان تحریک انصاف کے وہ کیا ہو سکتے ہیں لیکن میں نے آپ سے گزارش کی کہ انہوں نے جو اسٹیفے دیئے ہوئے ہیں وہ ٹیبل پر پڑے ہیں ہمم اور اگر فیاسی کھیل کھیلا جائے گا تو پھر راجہ پرویز اکشت کے لیے بہت آسان ہوگا کہ وہ کم کم وہ سات لوگ جو اسیملی میں یہ کہہ کہ کہ ہم اسٹیفہ دے رہے ہیں ان کا اسٹیفہ فوری منظور کریں اور ان کو ایک نوٹس اور دیں اور اس کے نتیجے میں نئے لوگ آئیں اور سیٹے خالی ہو جائیں پی ٹی آئی کی سیٹے اور کم ہو جائیں پھر جب اگلہ الیکشن ہوگا تو پھر دیکھا جائے گا کون جیتا ہے کون آتا ہے تو یہاں نیشن سیملی میں موٹ اف نو کانپیڈنس کا مجھے امکان ابھی نظر نہیں آرہا بات میں ہوگا کہ نہیں ہوگا میرا خیال ہے نہیں ہو سکے گا لیکن پنجاب کے بارے میں بھی میں بھی یہ رائے رکھتا ہوں کہ ابھی اس سے حتمی رائے نہیں دینی چاہیے کہ پنجاب میں کیا ہونے جا رہا ہے بات ٹی وی سترہ کہہ رہے ہیں بات چودہ کہہ رہے ہیں بات سیرہ کہہ رہے ہیں مختلف چیزیں ہیں دس ست پیسی پچاس پچاس سو سو ووٹ کے فرق سے چیزیں آگے چلی ہیں زیادہ سے زیادہ جو ووٹوں کا فرق ہے وہ پانچ ہزار کے قریب کا ہے اور ابھی پچاس پٹسنٹ پولنگ جو ہے ووٹنگ جو ہے وہ اس کی کاؤنٹنگ باقی ہے صحیح بہت شکریہ عظیم چودی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اپنے قیمتی تجزیر سے بھی انہوں نے آگاہ کیا اور حتمی رائے کا ابھی ایک قائم کرنے کا کوئی وہ کہہ رہے تھے کہ واضح نہیں بہتری حاصل ہو رہی تو یہاں پر بریک لے رہے ہیں تو واپس آتے ہیں ہمارے ویلکم بیک ناظرین ٹراسمیشن کا سلسلہ اسی طرح جاری ہے اور ساتھ ساتھ ہمیں نتائج بھی محصول ہوتے جا رہے ہیں اس وقت جو نتیجہ ہمارے سامنے آیا ہے وہ پی پی دو سو سترہ ملٹان کا ہے جس میں ایک سو چوبیس میں سے ایک سو سات کے نتائج محصول ہو چکے ہیں شاہ محمود قریشی کا بیٹا زین قریشی جیت کے قریب ہے جبکہ پی جی آئی کے زین قریشی چالیس ہزار آٹھ سو چونسٹھ ووٹ لے کر آگے ہیں پی بی دو سترہ ملٹان کے ایک سو چوبیس میں سے ایک سو سات کے نتائج محصول ہو چکے ہیں شاہ محمود قریشی کے بیٹے زین قریشی جیت کے بہت ہی قریب ہیں پاکستان تحریک انصاف کے زین قریشی چالیس ہزار آٹھ سو چونسٹھ ووٹ لے کر آگے ہیں جبکہ نون لی کے امیدوار محمد سلمان نعیم چوتیس ہزار نو سو چیالیس ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر ہیں اور بھکر سے آپ کو نتائج بتائیں تو پی پی نوے بھکر کے ترپن پولنگ سٹیشنز کے نتائج بھی آ چکے ہیں تحریک انصاف کے ارفان اللہ خان بیس ہزار پانس سو چیالیس ووٹ لے کر آگے ہیں مسلم اگنون کے سعید اکبر وانی کے سالہ ہزار نو سو انانچاس ووٹ ہیں پی پی نوے بھکر کے یہ نتائج ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کیا جا رہی ہیں پی پی نوے بھکر کے ترپن پولنگ سٹیشنز کے نتائج تحریک انصاف کے ارفان اللہ خان بیس ہزار پانس سو چالیس ووٹ لے کر آگے ہیں جبکہ مسلم اگنون کے سعید اکبر وانی کے سولہ ہزار نو سو انانچاس ووٹ ہیں پی بی ایک سو اٹھان ایسی پولنگ سٹیشنز کے نتائج پی ٹی آئی کے میاں اکرم عثمان اٹھارہ ہزار چھ سو انانچاس ووٹ لے کر آگے ہیں جبکہ نون لی کے رانہ احسن چودہ ہزار نو سو اٹھانوے ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر ہیں پی پی ایک سو اٹھاون کا یہ نتیجہ ہے پاکستان تحریک انصاف کو یہاں پر بھی برطری دکھائی دے رہی ہے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق ہمارے میمان بھی ہماری صاحب موجود ہیں ارسلان میرا سوال آپ سے ہے بریک پہ جانے سے پہلے عظیم چوہزی صاحب کا بھی آپ نے تجزیہ سنا اس سے پہلے بابر صاحب کا بھی آپ نے تجزیہ سنا ساری سچویشن اب آپ کے سامنے ہے کیا کہیں گے جی اس وقت جو بابر صاحب نے بات کئی ایک تو دیکھیں اب جو نتائج اور جو عظیم چوہزی صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ پچاس فیصد سے زیادہ ریزلٹ تو اب میں دیکھ رہا تھا کہ بہت سرے حلقوں سے جو نتائج موصول ہوئے ہیں وہ پچاس پرسنٹیج سے زیادہ پولنگ سٹیشنز کے نتائج ہیں اور لیڈ بدستور اسی طرح برقرار ہے بہت جگہوں پر لیڈ پاکستان طریقہ انصاف کے امیدواروں کی خاصی حد تک بڑھ چکی ہوئی ہے گو کہ یہ بالکل جو حتمی نتیجے ہیں اس میں آنے میں وقت لگے گا لیکن چوہزی صاحب کی بات سے میں تھوڑا سا تلاف یہ کروں گا کہ ٹرینڈز جو ہیں وہ سیٹ ہو جاتے ہیں اس سے ہمیں پتہ لگ جاتا ہے معاملات کے سمت میں جا رہے ہیں اور میں اور بابر صاحب اس بات میں متفق تھے کہ جب صوبائی اسمبلی کی ایک سیٹ پر ایک لیڈ تین چار ہزار تک چلی جاتی ہے تو پھر بڑا مشکل ہوتا ہے کہ کوئی کینڈیڈیٹ کچھ پولنگ اسٹیشن سے اس کو کور اپ کرے اور پھر لیڈ لے جائے آگے چلا جائے جو کہ تین چار ہزار ووٹ پیچھے ہیں تو ایک تو یہ بات اب بظاہر مشکل نظر آ رہی ہے ایک دو سیٹوں پر کچھ معاملہ شاید آگے پیچھے ہو سکتا ہے لیکن اب تک جو ریپورٹ ہو رہا ہے اس میں سترہ سیٹیں آپ کہہ لی جے دو سیٹیں شاید پھر نونڈی کی فیور میں اگر چلی جاتی ہیں تو چودہ سے پندرہ سیٹیں تو بہ آسانی اس وقت نظر آ رہا ہے کہ پاکستان طریقے انصاف جیت رہی ہے دوسری بات جو اس وقت پوری کی پوری کیمپین تھی ہم نے ہم ایک بات سنتے آئے ہم نے دیکھا فیلڈ میں جب الیکشنز کو کور کیا پنجاب میں تو جو ووٹر تھا سپورٹر تھا لاہور میں فیصلہ باد میں شیخ اپرام وہ کہتا تھا نواز شریف کا ووٹ ہے اور بہت سے لوگ کا یہ ماننا تھا کہ وہ ووٹ شباز شریف صاحب کا بھی نہیں ہے وہ کیمپین شباز شریف صاحب بھی اس طرح نہیں کر سکتے بحیثیت پارٹی جب نون لیگ جیتی ہے تو وہ نواز شریف صاحب کا ووٹ ہے پھر نواز شریف صاحب کو اور پی ایم ایلین کو لگا کہ ان کا آلٹرنیٹ اب مریم صاحبہ ہیں جن کی ایک پرسنالیٹی ہے لوگ انہیں جلسوں میں سننے کے لیے آئیں گے اور پھر وہی جلسوں کے آئے ہوئے لوگ ووٹرز میں کنورٹ ہوں گے تو پوری کی پوری اس دفعہ کی جو کیمپین تھی وہ عمران خان صاحب ورسز مریم صاحبہ تھی نون لیگ کو مریم صاحبہ لیڈ کر رہی تھی تو پھر پنجاب نے آج یہ بعد میرے خیال سے ثابت کر دی کہ ووٹ شاید نواز شریف صاحب کا ہی ہے وہ نون لیگ میں بھی کسی اور جماعت کا نہیں ہو سکتا اور وہ مریم صاحبہ کا بھی نہیں ہے حمزہ صاحب کا بھی نہیں ہے اور شہباز صاحب کا بھی نہیں ہے اسی طرح پھر ایک اور بات جو بابر صاحب کر رہے تھے ہماری ملک کی جو پوری کی پوری سیاست ہے وہ شخصیات کے گھونتی ہے اور وہ ایک ایک شخصیت ہے پاکستان میں کوئی ووٹر سپورٹر میرے خیال سے نظریاتی طور پر کسی ایک پولٹیکل پارٹی کا سپورٹر نہیں ہے وہ ایک پولٹیکل پارٹی کی ایک پرسنیلٹی جو اس کو ہیڈ کر رہی ہے اس کا سپورٹر ہے یہی معاملہ ہمیں پاکستان طریقہ انصاف میں بھی نظر آتا ہے پاکستان طریقہ انصاف میں گو کے بابر صاحب نے کہا کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں میرے بعد کل قوسد عمر یا شامہود قریشی صاحب آپ لکھوالیں میرے سے یہ بات کہ کبھی بھی وہ اس طرح سے لیڈ نہیں کر پائیں گے وہ جلسے نہیں کر پائیں گے یہ سارا کا سارا ووٹ جو آج پنجاب میں پڑا ہے جو لوگ تمام تر جلسوں میں آئے ہیں وہ حتمی طور پر یہ بات ہے کہ پی ٹی آئی میں کسی اور کو دیکھنے یا سننے یا ووٹ ڈالنے نہیں آتے بہت سارے لوگ وہاں پر تقریر کر جاتے ہیں جلسے میں وہ سارے کے سارے ووٹر عمران خان صاحب کے لیے ووٹ دے رہے ہیں اور اب جو رہی بات کے ایک سوال اور بھی تھا میں اس کو بھی اڈریس کرنا چاہوں گا ہم نے یہ تو دیکھا کہ جو خاندانی موروسی سیاست والی پارٹیز ہیں کہ باپ اگر ہے تو پھر بیٹے نے آنا ہے پھر پوسی کے بتیجی بھانجے یہ 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 چیز تو ہم دیکھ رہے تھے اب پاکستان طریقہ انصاف خان صاحب ایک ایسے لیڈر تھے اور ایک ایسی جماعت آئی تھی اقتدار میں دوزار اٹھارہ میں جس میں یہ تھا کہ ان کے بچے یہاں پر نہیں ہیں وہ موروسی سیاست نہیں یہاں پر ہوگی اور سوال یہ ہے کہ پھر آیا ایسی بھی کوئی جماعت آ جائے تو پھر پاکستان میں کیا قابلیت آپ کے سکل سیٹ یہ ایشورنس ہیں کہ آپ کو کون سا عدہ ملے گا کون سی وزارت ملے گی قطر نہیں پاکستان طریقہ انصاف میں ایسا نظر نہیں آیا وہاں پہ بھی جو ٹاپ لیڈر ہیں جن کا نام عمران خان صاحب ہے وہ جس کے گندے پر ہاتھ رکھیں گے اس کو ہی وہ منصب ملے گا یہ بیس آپ چھوڑ دیجئے جو میں پہلے بھی بات کر رہا تھا اور کنکلوڈ نہیں ہو پائی تھی کہ وہ سپورٹر ووٹر سوال نہیں کرے گا کہ یہ کیوں یہ کیسے انہوں نے کہنا ہے خان صاحب نے کہہ دیا یہ بہترین چوائس ہے ڈٹرے خان صاحب ساڑھے تین سال لیکن 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 آپ یہاں پر یہ بھی تو اس کے اندر انکلوڈ کر سکتے ہیں کہ جن کے گندوں پہ وہ ہاتھ رکھ رہے ہیں وہ بھی دیگر پارٹیوں میں سے ہی اٹھ کے تحریک انصاف میں آئے ہوئے ہیں چلے وہ تو ایک بالکل علیدہ بات ہے نا وہ دیگر پارٹی سے آئے نہیں آئے پھر تو پھر خان صاحب کی پوری سیاست کو ہمیں دوبارہ سے دیکھنا پڑے گا جو میں نے پہلے بات کی انہوں نے مختلف بیانیے دیئے نئے پاکستان کا تھا نوجوانوں کی جماعت تھی پھر اس میں ساری پلٹیکل پارٹیز کے لوگ آئے پھر وہ سارے دودھ کے دھلے ہوئے ہو گئے باقی سارے برے ہو گئے میں نہ مانوں ادم برداشت گالی گلوچ یہ سارے کلچرز ہم نے دیکھے پروان جڑتے رہے پھر ریاست مدینہ بنی ریاست مدینہ میں کون کسی کی نکلیں اتارتا ہے یا نام بگاڑتا ہے تو بنیادی سی بات ہے آپ میں آپ جس کو جو مرضی کہیں آپ کی پلٹیکل رائیولی ہے میں کسی کو ڈیفینڈ نہیں کرتا لیکن شاہستگی محذب گفتگو یہ تو کم پاکستان کی سیاست میں رہنی چاہیے نہیں رہی جب ریاست مدینہ نہیں ساڑھے تین سال تک دے پائے نہیں بنا پائے تو امپورٹڈ حکومت میرے خلاف سازش سپریم کورڈ نے واضح کر دیا نا آپ کی ساری کی ساری بات کو لیکن سازش کا بیانیاں چل رہے ساتھ ہی آپ نے دیکھا کہ سازش کا بیانیاں آپ ذرا تھوڑا سا زیادہ ریپیٹ ہو رہا ہے آپ نے کہا وہ مہنگائی ہوگی پیٹرول مہنگا ہو گیا آپ نے مہنگائی بھی ساتھ میں شامل کر لی ان بیانیاں آپ کے چل رہے ہیں عوام آپ کو ووٹ دے رہے ہیں اس پہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ کا پوائنٹ بھی آ گیا ہے ویلگم بیگ ناظرین دو ہزار بائیز زمنی انتخابات کا دنگل اور غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کا سلسلہ جاری اساری ہے پی پی ایک سو سرسٹھ کے اٹھاون پولنگ سٹیشنز کے نتائج تحریک انصاف کے شبیر گجر چودہ ہزار چھے سو بیاسی ووٹ لے کر پہلے نمبر پر ہیں نون لی کے نظیر چوہان آٹھ ہزار نو سو سنتالیس ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر ہیں اور اس ہلکے میں بھی پاکستان تحریک انصاف کو برطری حاصل دکھائی دے رہی ہے پی پی ایک سو سرسٹھ اٹھاون پولنگ سٹیشنز کے نتائج تحریک انصاف کے شبیر گجر پہلے نمبر پر جبکہ نون لی کے نظیر چوہان دوسرے نمبر پر ہیں پی پی ایک سو سرسٹھ کے اٹھاون پولنگ سٹیشنز کے نتائج تحریک انصاف کے شبیر گجر چودہ ہزار چھے سو بیاسی ووٹ لے کر پہلے نمبر پر ہیں جبکہ نون لیگ کے نظیر جوہان آٹھ ہزار نو سو سنتالیس ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر ہیں پی پی ایک سو ارسٹھ کے سنتیس پولنگ سٹیشنز کے نتائج ہیں جو آپ کے ساتھ سچ ٹیلی ویجن سکرینز پر شیئر کیا جا رہی ہیں نون لیگ کے اصد کھوکر نو ہزار پانچ سو چھے ووٹ لے کر پہلے نمبر پر ہیں پی پی ایک سو ارسٹھ سنتیس پولنگ سٹیشنز کے نتائج نون لیگ کی حصد کھوکر نو ہزار پانچ سو چھے ووٹ لے کر پہلے نمبر پر ہیں جبکہ پی ٹی آئی کے نواز آوان پانچ ہزار سات سو نو ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر ہیں پی پی ایک سو ستر کے تینٹالیس پولنگ سٹیشن کے نتائج بھی آپ سے شیئر کریں تو تحریک انصاف کے زہیر عباس کھوکر بارہ ہزار تین سو دو ووٹ لے کر پہلے نمبر پر ہیں نون لیگ کے محمد امین سات ہزار سات سو ساٹھ ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر ہیں پی ٹی آئے ایک سو ستر کے تینٹالیس پولنگ سٹیشن کے نتائج تحریک انصاف کے زہیر عباس کھوکر بارہ ہزار تین سو دو ووٹ لے کر پہلے نمبر پر جبکہ نون لیگ کے محمد امین سات ہزار سات سو ساٹھ ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر ہیں پنجاب کے بیس حلقوں کے زمنی انتخابات کا دنگل اور غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کا سلسلہ جاری ہے ابھی تک کے نتائج کے مطابق تحریک انصاف کو بہت سے حلقوں میں بہتری حاصل ہے لیا میں پولنگ نتائج پر نون لیگ اور پی ٹی آئے سیٹ اور شکست وزیرعالہ پنجاب حمزہ شہباز نے پارٹی کا ہنگامی اجلاس بھی طلب کر لیا ہے ذرائع کے مطابق اجلاس میں اہم لیگی راہنمار شریک ہوں گے حاضر ہوتے ہیں گرک کے بعد ساتھ رہیے گا